بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے ہوم میڈ مینگو آس کریم کی ریس پلائی ہوں بہت ہی ایزی ہے بنانا اس کو اور بہت دلیشیس ہے بازار سے بہت زیادہ مزہ دار ہے آپ اس ریسی پی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا جنہیں شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں اس کے لئے کیا کہا جائے گا یہاں پہ میں ایک پیکلڈ ویپ کریم کرے رہی ہوں یہ ویپ کریم بازار سے ایزیلی مل جاتی ہے کسی بھی ایچھے جانے سٹور سے مل جائے گی آپ کو بس اس میں یہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ جب اس کو آپ نے use کرنا ہے beat کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اس کو کافی ڈھنڈا کرنا ہے بس جب ہم بہت زیادہ ڈھنڈا کر کے اس کو ویپ کریں گے تو یہ بہت ہی perfectly ویپ ہو جائے گی بس میں نے یہ package نکال لیا ہے اور اس کی expire ضرور چک کر لیجئے گا اب ہم اس کو ویپ کر لیتے ہیں ایسے طریقے سے ہم نے اس کو beat کرنا ہے اتنا beat کرنا ہے کہ یہ double ہو جائے اور کافی thick ہو جائے دیکھیں تقیبہ مجھے 10 سے 5 minute لگے تھے اس طرح سے beat کرتے ہوئے اور یہ کافی حد تک گاڑی ہو چکی تھی regular cream سے بھی آپ ice cream تو بنا سکتے ہیں لیکن جو ice cream کا perfect result ہے وہ اسی ویپ کریم سے ہی آتا ہے کیونکہ ویپ کریم سے ice cream میں crystal نہیں بنتے یہ بہت ضروری ہے یہ step ice cream میں اگر crystal ہیں تو ice cream کا مزہ وہ نہیں رہتا جو ہونا چاہیے ice cream کا مزہ ہی تب ہے جب ice cream بہت soft ہو اور crystal کے بغیر جمع ہوئی ہو قریباً 10 سے 15 minute میں میں نے اس کو اسی طرح سے ویپ کر لیا ہے اور اس کی ہی علامت ہے کہ cream اتنی گاڑی ہوگی کہ یہ نیچے نہیں گئے گی یہ دیکھیں cream کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں سائٹوں سے بھی سپیچلا کی مدد سے میں نے اس کو اکٹھا کر لیا ہے یہاں پہ میں مہنگو پیوری کر لی رہی ہوں میں نے دو بڑے مہنگو لے کر ان کا چلکو دار لیا اور ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کر لیا ہے اور اگر تو آپ کی یہ مہنگو میں بال ہیں تو اس کو آپ چھلنی سے اتفاہ چھان لیں تاکہ بلکل clear پیوری آپ کے پاس آجائے اور یہاں پہ میں half cup condensed milk یوز کر رہی ہوں میں چونکہ فریج بھالا استعمال کر رہی ہوں اس لئے کافی یہ ٹھک ہے آپ یوز کرنے سے پہلے اس کو room temperature پہ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو مکسنگ میں آسانی ہو میں نے اس کو اچھا طریقے سے مکس کرنا ہے اتنا کہ یہ جان ہو جائے بلکل اور condensed milk کی recipe میرے چینل پہ موجود ہے آپ چک کر لیجئے گا یہ ہمارے دو چھٹکی زردہ کلر کا ڈالا ہے اگر آپ یہ کلر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ skip بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ہماری منگو آئسکریم کا کلر پرفیکٹ ریڈی ہوگا جیسے بازار سے ہمیں آئسکریم ملتی ہے سیم وہی کلر ہمیں مل جائے گا چیز کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ نے میرے جینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا مت بھولئے گا اپنی دو میں ضرور یاد دکھئے گا مجھے یہ میرے پاس کیک بنانے کا ایک مولڈ ہے اس میں میں آئسکریم کا بیٹر سارا ڈال رہی ہوں اس میں سارا ڈال کر ہم اس کو فریزر میں رکھ کر تقریباً آور لائٹ کے لئے رکھ دیں گے آئسکریم جتنی اچھی جمع ہوئی ہوگی اتنا ہی بہتر ہے اور کوشش کریں کہ اس کو آپ اچھے درکے سے ریپ کر لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی مولڈ نہیں ہے تو آپ کسی بھی ایڈ ٹائڈ ڈبے میں آئسکریم کو فریز کر سکتے ہیں پس جتنا اچھا ایڈ ٹائڈ ڈبا ہوگا آپ کی کریم اتنی اچھی جمع ہوگی اس میں کرسٹل نہیں بنیں گے یہی اس کی بہت اہم ٹپ ہے کہ اس میں کرسٹل نہیں بننے چاہیے میں نے اس کو ڈبل ریپ کر لیا تھا اور یہ میں نے فریزر میں رکھ دی تھی اب رات بھر کے لئے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں آئسکریم ہماری پرفیکٹ جمع چکی ہے دیکھیں اب بہتر ہے تو یہ ہے کہ آپ کسی برطن میں پانی ڈال کر چند سیکنڈ کے لئے اس کو اسی میں پانی مڈیپ کر دیں تاکہ آئسکریم نکالنے میں ہمیں آسانی ہو جائے یہ دیکھیں میں نے اب ایک ٹرے لیا ہے اور ٹرے کے اوپر میں نے اس کو پلٹ دینا ہے ہماری پرفیکٹ آئسکریم لیڈی ہے بلکل بازار جیسی بلکہ اس سے بھی بہتر بنی ہے کیونکہ اس میں تمام اجزاء گھر کے ہیں خالص ہیں تو آپ اس ٹریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنے بچوں کے لئے بنایئے گا اور بہت داد بسہول کیجئے گا اپنے مہمانوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اب میں اپنے پسند کے مطابق یہاں پر سلائش کر لیتی ہوں اس طرح سے آئسکریم کے پیس کر لیتے ہیں گھر میں بہت زیادہ ہے اور آئسکریم ملٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کی سلائس کر کے یوں بہت دوسپنی ہے اپنا خیال لکھئے گا فی امان اللہ موسیقی موسیقی